اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر ریوی سنور ہے ہم فرش شر بائیالوجی کے اندر چپٹر نمبر 4 ڈسکس کر رہے ہیں اور ہم نے بات کرنی ہے آج سائٹو سکیلٹن کی سائٹو کا مطلب ہوتا ہے سیل اور سکیلٹن کا مطلب ہوتا ہے ایک فریمورگ جس طرح ہماری باڈی کے اندر اگر آپ جھاک کے دیکھیں تو آپ کو ہڈیوں کا ایک فریمورگ نظر آتا ہے جسے ہمیں سکیلٹن کہتے ہیں یہ سکیلٹن ہمارے اندر کچھ کام کرتا ہے لائک شیپ پروائیڈ کرتا ہے سپورٹ دیتا ہے ہمیں لوکوموشن میں یا موبوینڈ میں ہیلپ کرتا ہے اور پروٹیکشن پروائیڈ کرتا ہے بلکل اسی طریقے سے اگر آپ سیل کے اندر جھاک کر دیکھیں تو آپ کو فائبرز کا یا رسیوں کا یا دھاگوں کا ایک ادت نیٹورک نظر آتا ہے ایک ادت فریمورگ نظر آتا ہے جو 3 دائمینشنل ہوتا ہے پھیلا ہوتا ہے پورے سیل کے اندر یہ جو 3 دائمینشنل نیٹورک ہے جو کہ پروٹینز کا بنا ہوتا ہے پروٹینز کی کونسی پروٹین فائبرز پروٹینز کا یعنی دھاگوں کی طرح یا رسیوں کی طرح کی پروٹینز کا جو یہ نیٹورک ہے یہ کہلاتا ہے اسکیلٹن اور سیل کے اندر ہونے کی وجہ سے اسے ہم کہتے ہیں سائٹو اسکیلٹن اچھا اس کے فنکشنز کیا کیا ہے تو جنرلی یہاں پر بتایا گیا ہے مائٹوسیس جو کہ سیل ڈیویژن کی ایک ٹائپ ہوتی ہے میوزیس یہ سیل ڈیویژن کی دوسری ٹائپ ہے ان دونوں کے اندر یہ کام آتے ہیں کیسے کام آتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں ابھی سائٹو کائینیسیس مائٹوسیس ہو یا میوزیس ہو اس میں ہوتا کیا ہے سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ سیل ہے سیل ڈیوائیڈ ہوگا تو دو سیل یا چاڑ سیل بنیں گے تو یہ ایک سیل بن گیا اور یہ دوسرا سل بن گیا تو نیوکلیس کی دیویجن پہلے ہوتی ہے یہ نیوکلیس ڈیوائیڈ ہوا تو ایک نیوکلیس یہ بن گیا یہ دیویجن کہلاتی ہے کیریوکائنیس اس کے بعد یہ والا حصہ دیوائیڈ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں سائٹوپلازم تو سائٹوپلازم کی دیویجن کو کہتے ہیں سائٹوکائنیس then cell wall کی ڈیپوزیشن کے اندر cell wall جو بنتی ہے cell کے اراؤن اس کے اندر یہ help کرتے ہیں and then maintenance of cell shape cell کا shape maintain کرنا یہ تو بہت بیسک سی بات ہے اسکیلیڈن کا کام یہ ہوتا ہے shape maintain کرنا and cell differentiation تو یہ کچھ functions ہیں ان کے جہاں جہاں پر یہ کام آتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم اسکیلیڈن کو دیکھیں انسانوں کا اگر اسکیلیڈن دیکھیں آپ تو اس کے اندر آپ کو دو طرح کے structure نظر آتے ہیں ایک جو کہ بہت hard ہوتے ہیں جسے آپ bone کہتے ہیں اور ایک soft structure ہوتا ہے جسے آپ cartilage کہتے ہیں جیسے کہ آپ کا جو کان ہے کان کا باہر والا حصہ یہ soft ہوتا ہے تو یہ ہڈی نہیں ہے بلکہ یہ soft ہے جسے cartilage کہا جاتا ہے تو بالکل اسی طرح cell کے اندر اگر آپ سکیلیڈن کو دیکھیں سائٹو سکیلیڈن کو دیکھیں تو وہ تین طرح کے fibers سے ملکے بنتا ہے یعنی تین طرح کی چیزیں اس پورے کے پورے سکیلیڈن کو بناتی ہیں سب سے پہلی جو چیزیں ہمارے پاس انہیں ہم کہتے ہیں micro filament یہ ان کی کچھ properties ہیں دوسری بات یہ ان کا ڈیامیٹر ہے یاد رکھیں نہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہاں پائے جاتے ہیں یہ یہ مسل سیل کے اندر خاص طور پر یہ مسل سیل کے اندر پائے جاتے ہیں اگر micro filament کا structure میں دیکھیں پہلی بات تو آپ کو بتا ہے یہ سارے کے سارے proteins ہیں اگر اس کے structure کی بات کریں تو اس کے اندر amino acid کی دو چینز ہوتے ہیں اور ان چینز کو ہم کہتے ہیں ایکٹن تو ایک چینز جو ہے وہ یہ amino acid کی ہے ٹھیک ہے یہ amino acid جڑے ہوئے ہیں اور اس طریقے سے آپ کو یہ چینز بنی بھی نظر آ رہی ہے اور اسی طریقے سے دوسری چینز ہوگی اور وہ چینز اس کے around lip TV ہوگی تو یہ دونوں چینز ایک دوسرے کے around lip TV ہوتی ہیں ایک helical fashion کے اندر یعنی یہ سیدھی نہیں ہوتی دونوں چینز اس طرح سے سیدھی نہیں ہوتی بلکہ ایک یہ ہوگئی اور دوسری اسی کے around اس طرح سے lip TV ہوتی ہے تو یہ دو چینز مل کر بناتی ہیں کہیں کہیں پر اس کے ساتھ ایک اور طرح کی پروٹین پائی جاتی ہے جسے کہتے ہیں میوسین اسپیشلی یہ مسلز کے اندر یہ جو ایکٹین اور میوسین ہیں یہ مسلز کی بہت بیسک پروٹینز ہیں یہ بہت بیسک فائیبرز ہیں جو آپ کے مسلز کو کانٹریک کرواتے ہیں یہ چپٹر نمبر سیکنڈ کے اندر سیکنڈ کے اندر سیکنڈیر بائیالوجی میں آپ پورا ڈسکیس کریں گے کہ مسل جو ہے اس کے سٹرکچر کیا ہوتا ہے اور وہ کانٹریکٹ اس طرح کرتے ہیں تو وہاں پر یہ دونوں بروٹینز ہیں جو کام آتی ہیں ایکٹین اور میوسین تو اس کا اگر آپ فنکشن دیکھ لیں تو پہلا فنکشن ہی کیا ہے مسل کانٹریکشن یہ ایکٹین اور میوسین مسل کو کانٹریکٹ کرواتے ہیں آپ کے مسل کا سائز جو چھوٹا ہوتا ہے وہ انہی کی وجہ سے ہوتا ہے ایکٹین اور میوسین کی وجہ سے دیکھیں بھائی یہ جو پروٹینز ہیں یہاں پہ اوورال سائٹوسکیلیڈر ان میں کچھ طرح کی پروٹینز تو وہ ہیں جو سیل کا شیپ مینٹین کر کے رکھیں گی اور کچھ پروٹینز وہ ہیں جو سیل کے شیپ کے اندر چینج لائیں گی اب سیل کے شیپ میں چینج کہاں آتا ہے تو آپ چپٹن نمبر 14 کے اندر پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو ایمیون سسٹم ہے ایمیون سسٹم کے اندر ایک طرح کے سیلز ہوتے ہیں وائٹ بیڈ سیل اب یہ وائٹ بیڈ سیل کیا کرتے ہیں یہ بیکٹیریا کو کھاتے ہیں اب بیکٹیریا ایسا تو نہیں ہے نا کہ ایک جگہ بیٹھے رہے گا کہ آجا مجھے کھالو تو بیکٹیریا بھاگ رہا ہوتا ہے اور یہ وائٹ بیڈ سیل کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو ان کا شیپ مسلسل چینج ہو رہا ہوتا ہے تو یہ چینجز جو آ رہے ہیں سیل شیپ کے اندر یہ کون کرواتا ہے یہ مایکرو فیلامنٹس کرواتا ہے اچھا اس کے بارے ڈیویزن آف سائیڈو بلازم سائیڈو بلازم کی ڈیویزن کس میں انیمل کے سیل میں دیکھیں جب آپ مائٹوسس پڑھیں گے یہ بھی سیکنڈ ایر کے اندر ہے تو آپ دیکھیں گے ایک سیل ہوتا ہے یہ اس کے اندر نیوکلیس ہے پہلے ہی کیا ہوتا ہے نیوکلیس ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو یہ دو نیوکلیس بن گئے اب یہ انیمل کا سیل ہے اس کے اندر یہ سائیڈو بلازم ڈیوائیڈ ہونا ہے سائیڈو بلازم کس طرح سے ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہاں سے میمبرین کھچتی ہے اندر کی طرف اور یہاں سے بھی میمبرین کھچتی ہے اندر کی طرف یہ کیچتا کون ہے یہ مایکرو فیلمنٹس ہوتے ہیں جو دونوں طرف سے میمبرین کو اندر کی طرف کیچتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے یہ کھچتے کھچتے آ جاتی ہے سینٹر میں اور یہ فیوز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سیل ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے تو سائٹو پلازم کی ڈیویزن کو ہم کہتے ہیں سائٹو کائنیسس میں نے کہا تھا کہ یہ سائٹو کائنیسس میں ہیلپ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ سائٹو پلازمک اسٹریمنگ جب ہم نے اس چیپٹر کے اندر سائٹو پلازم کا ٹاپک پڑھا تھا تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سائٹو پلازم جو ہے وہ اسٹیشنری نہیں ہے وہ رکاوہ نہیں ہے سائٹو پلازم کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ مسلسل موف کر رہا ہوتا ہے اس موومنٹ کو ہم کہتے ہیں سائیکلاسس یا اسی کے لیے دوسرا ورڈ یوز کیا جا رہا ہے سائٹو پلازمک سٹریمنگ تو یہ جو موومنٹ اور یہ سائٹو پلازم کی اس کے لیے بھی رسپانسیبل ہوتے ہیں مائکرو فیلمنٹ اگر آپ نے امیبہ کو دیکھا ہو جس کا کوئی پراپر شیپ نہیں ہوتا تو اس کے پاس موومنٹ کے لیے کوئی سٹرکچر نہیں ہے تو یہ کیا بناتا ہے اپنا جو سائٹو پلازم ہے اس کی فنگر لائک پروجیکشنز بناتا ہے اس طرح سے یہ کہلاتی ہے سوڈو پوڈیا again کیا ہو رہا ہے سیل کے شیپ میں چینج آ رہا ہے ہم نے پہلے ہی بڑھا تھا کہ سیل کے شیپ میں چینج لانے والے مائکرو فیلمنٹس ہوتے ہیں تو سوڈو پوڈیا بنوانے والے بھی مائکرو فیلمنٹس ہوتے ہیں اگر دائیگرام اگر میں آپ کو دکھاؤں بک کے اندر تو یہ ہمارے پاس ایک سیل کا اندر کا فریمورک دکھایا ہے یہ جتنے بھی دھاگے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر طرف بچھے ہوئے یہ ہمارے پاس سائٹو سکیلٹر نے تینوں کو ملا کے اس کے اندر یہ والی دھاگے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دیکھیں یہ ایکٹن کا نیٹ ورک ہے اس کو اگر قریب سے دیکھیں ہم یہ ہمارے پاس ایکٹن فیلمنٹ ہے ایکٹن کے اندر کیا ہوتا ہے یہ ایک چین آپ کو نظر آ رہی ہے ایکٹن کی اور یہ دوسری چین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دونوں ایک دوسری کیا راؤنڈ اس طرح سیلپٹی ہوئی ہیں کہ سیدھا اسٹرکچر نہیں بن رہا بلکہ اس طرح کا کرو اسٹرکچر بن رہا ہے ٹویسٹڈ یہ ہیلیکل اسٹرکچر کہلاتا ہے اوکے اس کے بعد ہمارے پاس ایک تو انٹرمیڈیٹ ہیں ان کے اوپر بعد میں آتے ہیں پہلے ان کو ڈسکس کرنے ہیں یہ ایک طرح کی ہمارے پاس اسی میں اسٹرکچر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں مائکرو ٹی بیول دیکھیں فرق کیا ہے یہاں پر مائکرو فیلمنٹ جو تھا یہ بلکل سالیڈ تھا سالیڈ کا مطلب اس کے اندر کوئی ہول نہیں تھا بلکل سالیڈ یہ جو انٹرمیڈیٹ ہوتے ہیں یہ بھی سالیڈ ہوتے ہیں لیکن فرق جو آتا ہے مائکرو ٹی بیول میں وہ یہ ہے کہ یہ ہالو ہے جس طرح ایک پائپ ہوتا ہے پائپ کی ایک دیوار ہوتی ہے اور اس کے اندر بیچ میں گیپ ہوتا ہے ملکل اسی طریقے سے مائکرو ٹی بیول کی ایک دیوار ہوگی یہ اور یہ بیچ کی سپیس خالی ہوگی تو یہ ہالو ٹی بیول ہوتے ہیں یہ ان کا ڈیامیٹر ہے یہ ان کی لیند ہے اچھے کہ بلا 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 اچھے یہ اگین پروٹین سے بنے ہوئے ہیں یہ جس پروٹین سے بنتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں ٹی بیولین یہ چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے اچھے اب اگر مائکرو ٹی بیول کے سٹرکچر کی بات کریں تو یہ جو ٹی بیولین ہے یہ مل کر بناتے ہیں ایک پورا کولم جیسے کہ یہ ایک جو یونٹ آپ کو نظر آ رہا ہے this is ٹی بیولین ٹھیک ہے بلکل اسی طرح اس کے نیچے ایک اور ٹی بیولین ہے پھر ایک اور ٹی بیولین تو یہ ملا کر اگر میں بنا دوں بلکل ایک سیدھا سا سٹرکچر this is one کولم ٹھیک ہے یہ ایک کولم ہے اب میں اس طرح کا ایک اور کولم بناوں اور اس کو یہاں لگا دوں ٹھیک ہے یہ بھی بنا ہوا ہے کس سے ٹی بیولین سے اب میں ایک اور کولم بناوں اور اس کو یہاں لگا دوں ٹھیک ہے میں کیا کر رہا ہوں کولمز کو ارینج کر رہا ہوں کس میں ایک سرکل کے اندر تو میں ایک پائپ بنا دوں گا یہ ادھر بھی ایک لگا ہوا ہے ادھر بھی ایک لگا ہوا ہے ادھر بھی ایک لگا ہوا ہے اس طرح کہ میں 13 پائپ جب ایک سرکل میں ارینج کروں گا تب جو میرے پاس سٹرکچر بنے گا وہ کہلائے گا مایکرو ٹی بیول اور یہ جو ایک پائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیدھا یہ ایک کولم یہ کہلاتا ہے پروٹو فیلمنٹ تو اس طرح کے 13 یہ ایک پروٹو فیلمنٹ ہے یہ دوسرا پروٹو فیلمنٹ ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتھا ہے اس طرح کے 13 جب ارینج ہو جائیں گے ایک سرکل کے اندر تو آپ کے پاس جو ایک پائپ بنے گا یہ ہمارے پاس مایکرو ٹی بیول ہے یہ میں ڈائگرام قریب سے دکھاتا ہوں تو دیکھیں بھئے یہ ایک سرکل ہے پورا اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک سرکل ہے اس کے اندر یہ جو ایک آپ کو پورا پائپ نظر آ رہا ہے یہ بڑا کر کے دکھا ہے اور یہ بنا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے یونٹ سے جنہیں ٹی بیولنٹ اس طرح کے 13 اگر میں ہوریزونٹلی پلیس کروں تو یہ ایک پروٹو فیلمنٹ ہے سیدھا چیک ہے یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے یہ دوسرا پروٹو فیلمنٹ ہے یہ بھی پیچھے کی طرف جا رہا ہے یہ تیسرا پروٹو فیلمنٹ ہے پیچھے کی طرف جا رہا ہے اس طرح کے 13 میں اس طرح سے ایرینج کر دوں تو یہ جو سرکولر سے سٹرکچر بنا ہے یہ کہلائے گا ہمارے پاس مایکرو ٹی بیول now what are the functions of مایکرو ٹی بیول تو again یہ بھی responsible ہیں مومنٹ کے لئے جو مایکرو فیلمنٹ سے وہ بھی مومنٹ کروارے تھے جو مایکرو ٹی بیول ہیں وہ بھی مومنٹ کرواتے ہیں یہ کس کی مومنٹ کرواتے ہیں یہ کروموزوم کی مومنٹ کرواتے ہیں جب سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے دیکھیں اگر آپ نے مایتوسس کبھی نہ کبھی پڑا ہو تو آپ کو بتا ہوگا کہ یہ سیل کی میمبرین ہے یہ ہمارے پاس کروموزوم ہے یہ سیل کی سینٹر میں آئے ہوئے اور یہاں پر اور یہاں پر دونوں طرف ایک ادر اسٹرکچر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سینٹروسوم اس سینٹروسوم کے اندر دو چھوٹے چھوٹے سے سٹرکچر پائے جاتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سینٹریول ان سینٹریول کا کام ہوتا ہے یہ سینٹریول بھی اس چپٹر کے اندر میں نے ایکسپلین کیے ان سینٹریول کا کام ہوتا ہے کچھ دھاگے بنانا یہ دھاگے جا کر کروموزوم کو بگڑ لیتا ہے یہ دھاگے کہلاتے ہیں spindle fibers اور یہ spindle fibers basically کیا ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں micro tubules تو ان کا کام ہے کروموزوم کی movement اب یہ کیا کریں گے یہ والے دھاگے اس کو اس طرف کیچیں گے اور یہ والے دھاگے اس کو اس طرف کیچیں گے تو یہ کروموزوم بیچ سے ٹوٹ جائے گا اور ایک دھاگہ اس طرف اور ایک دھاگہ اس طرف جائے گا تو movement of chromosome cell division کے دوران جو کروموزوم کی movement ہوتی ہے یہ کروانا ذمہ داری ہوتی ہے micro tubules کی اور وہ والے micro tubules کہلاتے ہیں spindle fibers اور انہیں بناتا کون ہے انہیں بناتا ہے centriole جو کہ animal cell کے اندر ایک proper organel ہوتا ہے again movement of organel cell کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کئی بار چھوٹے چھوٹے جو organels ہیں انہیں ایک جگہ سے move کر کے جانا ہوتا ہے دوسری جگہ اور organel کے علاوہ بھی کچھ bags ہوتے ہیں جن کے اندر material ہوتا ہے جنہیں vesicles کہتے ہیں ان کو بھی کئی بار move کر کے جانا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ cell کے اندر تو وہ movement بھی کرواتے ہیں کون micro tubules اس کی بڑی اچھی ایک ویڈیو ہے جس کے اندر وہ دکھا رہے ہیں کہ micro tubules کے اوپر کس طرح سے ایک پروٹین جو ہے وہ ایک ادد vesicle کو لے کر جاری ہوتی ہے میں آپ کو description box کے اندر لنک دوں گا اس کا لازمی دیکھئے گا and the last one is movement of celia and flagella اگر آپ نے یہ جوتے کی طرح کا organism دیکھا ہے جسے paramecium کہتے ہیں تو اس کی body کے اوپر sorry اس کے cell کے اوپر body تو نہیں ہوتی یہ unicellular ہے اس کے cell کے اوپر hair like structures ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں celia یہ celia بھی جو ہے وہ بنے ہوتے ہیں micro tubules سے تو celia کی تھوڑا movement ہوتی ہے اس کی تو basically وہ movement کون کروارہے ہیں micro tubules again flagella اگر آپ نے یہ والا organism دیکھا ہے unicellular کیسا دیکھتا یہ ہاں اگر آپ نے یہ والا organism دیکھا ہے unicellular this is called yuglena تو yuglena کے اندر یہ جو wiper کی طرح کا یا جو rope کی طرح کا یا thread like structure نظر آ رہا ہے this is called flagella اور اس کا بھی اگر آپ دیکھیں گے basic structure جہاں سے یہ attach ہوتا ہے یہ تو flagellin protein سے بنتا ہے لیکن یہاں پر موجود ہوتے ہیں micro tubules یہ جہاں سے یہ attach ہوتا ہے یہاں پر micro tubules موجود ہوتے ہیں اور یہی micro tubules اسے move کرواتے ہیں تو یہ ہمارے پاس functions micro tubules کے ایک بار اور میں دکھا دوں یہ structure ہے micro tubules جو کہ اس طرح کے column سے بنا ہوا ہے یہ ایک لائن جو ہے this is called protofilament اس طرح کی تیرا آپس میں circularly arrange ہو جائیں گی تب جا کے یہ structure بنے گا جسے micro tubules کہتا ہے now the last type of cytoskeleton is called the last type of element جو کہ cytoskeleton کے اندر پایا جاتا ہے they are called intermediate intermediate کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں تو یہ کس کے درمیان میں ہے یہ micro filament کے اور micro tubules کے درمیان میں ہے یعنی اس کی جو properties ہوتی ہیں وہ درمیان میں ہوتی ہیں ان دونوں کے تو پہلی بات یہ بھی solid ہے ٹھیک ہے یہ اس کا diameter ہے یہ اس کی length ہے یہ بنے ہوتے ہیں 5 different type of proteins ہیں جیسے کہ micro filament بنے ہوئے تھے اس type کی protein سے actin سے اور myosin سے جو micro tubules سے وہ بنے ہوئے تھے tubulin سے ٹھیک ہے لیکن یہ جو intermediate filament ہے اس کے اندر 5 different طرح کی proteins ہوتی ہیں ان کے نام یاد رکھنا آپ کے لئے ضروری نہیں ہے اچھا یہ بڑی important بات ہے باقی دونوں types جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں assemble اور disassemble کیا مطلب ہے دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جو micro tubules ہیں جب cell divide ہو رہا ہوتا ہے تو یہ جو chromosome ہیں ان کو پکڑنے کے لئے یہاں سے اور یہاں سے دھاگے بنتے ہیں چیک ہے یہ دھاگہ بنا اور یہ دھاگہ بنا یہ دھاگہ بنا اور یہ دھاگہ بنا تو دیکھیں ابھی ضرورت ہے تو یہ بن گیا جب ضرورت ختم ہو جائے گی تو یہ غائب ہو جائے گا اس کا مطلب یہ بن بھی رہا ہے اور غائب بھی ہو رہا ہے یعنی یہ assemble بھی ہو رہا ہے اور disassemble بھی ہو رہا ہے تو micro tubules کے اندر micro tubules کے اندر اور micro filaments کے اندر یہ ability ہوتی ہے کہ جب ان کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بن جاتے ہیں اور جب ان کی ضرورت ختم ہو جاتے ہیں تو چھوٹے 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 units کے اندر یہ ٹوٹ جاتے ہیں intermediate filaments کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے intermediate filaments جو ہے یہ بار بار assemble اور disassemble نہیں ہوتے یعنی یہ fix رہتے ہیں اس کا مطلب یہ چیزوں کو ایک جگہ پر attach کرنے کے جوڑنے کے کام آئیں گے یہ movement میں help نہیں کریں گے چھک ہے یہ cell کا shape change ہونے نہیں دیں گے کیونکہ یہ ایک بار بن جاتے ہیں تو یہ disassemble نہیں ہوتے یہ بار بار assemble disassemble نہیں ہوتے تو ان کا function کیا ہے جو باقی دو تھے وہ مورٹیلیٹی کروا رہے تھے سیل کے شیپ میں چینج لارہے تھے جبکہ یہ چونکہ ایک ہی بار بنتے ہیں فکس رہتے ہیں تو دے مینٹین دے شیپ آف سیل دوسرا دے آر امپورٹن ان اٹیچمنٹ آف مسل سیل مسل کے سیل جو اٹیچ ہوتے ہیں یا کوئی بھی دو سیل جو آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں ان کے درمیان رسیوں کی طرح کے سٹرکچر ہوتے ہیں جو کہ انہیں ہولڈ کر کے رکھتے ہیں جیسے کہ یہ دو سیل ہیں تو ان دو سیل کو جوڑنے کی ذمہ داری اس طرح کے اس طرح کے فائبرز کی ہوتی ہے جو ایک سیل سے نکل رہے ہوتے ہیں اور دوسرے سیل تک جا رہے ہوتے ہیں دے آر کال انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ سکھے تو یہ سیل کو جوڑنے کے کام آتا ہے تو مسل سیل کو بھی اٹیچ کرنے کے کام آتے ہیں اور نرف سیل پروسیسز کو یہ ہمارے پاس نیورون ہے نیورون وہ سیلز ہوتے ہیں جن سے ہمارا نروس سسٹم بنتا ہے یہ ہمارے پاس نیورون ہے ہاں تو نیورون کا یہ والا سینٹر والا پارٹ کہلاتا ہے سیل باڈی اس کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے جو فائبر نظر آ رہے ہیں اور یہ جو ایک بڑا والا سٹرکچن نظر آ رہا ہے تو اس ایکزون کو اپنی پوزیشن میں رکھنا اس کو بھی جوڑنے کی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ کی ہوتی ہے تو مینلی یہ سیل کا شیپ مینٹین کرنے کے کام آ رہے ہیں کیونکہ یہ فکس ہے سیکنڈ یہ سیلز کی اٹیشمنٹ کے کام آ رہے ہیں سیلز کی سیلز کے ساتھ بھی اور سیلز کی دوسرے مٹیریل کے ساتھ بھی اٹیشمنٹ کے لیے یہ رسپانسیبل ہوتے ہیں ان کی اگر میں ڈائیگرام دکھاؤں آپ کو اوکے دیز آر انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ یہ مائکرو ٹیبیول تھے یہ ہمارے پاس ایکٹن فیلمنٹ تھے یہ ہالو نہیں ہوتے یہ سالیڈ ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی سپیس موجود نہیں ہوتی اور یہ بلکل آپ کو سریعے کی طرح نظر آ رہا ہے یہ کیبل کی طرح نظر آ رہا ہے تو یہ بسیکلی سیلز کو جوڑنے کے کام آتے ہیں